یاک ناود ہو یاک نستائی میرے پاکستانیوں میں آج پہلے تو خوش ہوں کہ میرے اوپر سے بین اٹھا بولنے کا پتہ نہیں میں نے کیا بات کر دی تھی کہ جس کی وجہ سے یہ محسوس کیا گیا کہ میں ملک کے لیے خطرہ بن گیا ہوں اس لیے مجھے آف ایر کر دیا جائے نہ میں نے ادارے کا نام لیا نہ میں نے کسی آفیسر کا نام لیا لیکن میں بین ہو گیا بلکہ بغاوت کا پرچہ بھی کٹ گیا ہے تو میں آج آپ سے دو تین موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں لیکن سب سے زیادہ جو کل کیا گیا تحریک انصاف کے لوگوں سے سپریم کورٹ پریزیڈنٹ کو اختیار دیتا ہے کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ انامز کریں پریزیڈنٹ تیس اپریل کی ڈیٹ اناؤنس کر دیتے ہیں ہم اپنی ریلی کی جو الیکشن کی ریلی لانچ ہے اس کی ہم کل فیصلہ کرتے ہیں پرسو اناؤنس کر دیتے ہیں کہ ہم اپنی ریلی کرنے لگے ہیں الیکشن کے لیے جس کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے پولیس کے ساتھ بیٹھتے ہیں ایک شام پہلے پولیس بقائدہ ساری جو روٹ ہے ریلی کی وہ اپروف کرتی ہے پولیس کے ساتھ بیٹھ کے تیہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری روٹ ہے بھی ریلی کی اگلے دن ہمارے کارکون آ رہے ہوتے ہیں ہماری ریلیز آ رہی ہوتی ہیں جو در مل کے میں نے یہ زمان پاک سے نکلنا تھا ایک دم پتہ چلتا ہے صبح بینک ایک سو چوالیس لگ جاتا ہے یعنی ریلیز کی اجازت واپس لے لی جاتی ہے راستے میں کنٹینرز لگ جاتے ہیں پولیس کی کنٹینجنس آ جاتی ہے ہر جگہ پولیس کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر چلے ہم اب وہ ورکرز کسی کو تو صبح پتہ نہیں تھا وہ تو رات سے پلان ہوا ہوتا ریلیز اب جب وہ آ رہے ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ تکلیف دے چیز ہے کہ یہ نہیں کہ ورکرز ان سے کچھ نہیں کر رہے کسی ہمارے کبھی ورکرز کو انسٹرکشنز نہیں دی جاتی ہیں کہ پولیس کے ساتھ کوئی فساد میں پڑھو ورکرز وہاں آکے کھڑے ہو جاتے ہیں جان کے ورکرز کے اوپر وارٹر کیننز وہ پرامل لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کے اوپر وارٹر کیننز چلنی شروع ہو جاتی ہیں جو پولیس ان کے اوپر چارج کر دیتی ہے ڈنڈوں سے اس کے بعد پتا چلتا ہے کہ آنسو گیس چلنی شروع ہو گئی ہے اچھا ہمیں یہاں یہاں میں انتظار کر رہا ہوں کہ وہ لوگ آئیں گے ریلیز کے لیے ہم یہاں جانے کی انتظار کر رہے ہیں اور ایک دم یہ خبر آنی شروع ہو جاتی ہے ادھر روک دیا فلانی جگہ روک دیا اور پھر آہستہ آہستہ خبر آنی شروع ہو جاتی ہے کہ آنسو گیس چل رہی ہے لیکن پھر پتا چلتا ہے کہ پیمرا پھر ایکشن میں آ جاتی ہے اور پیمرا فیصلہ کرتی ہے کہ پی ٹی آئی کی دکھانا ہی نہیں سب کچھ تو پھر ہمیں نہیں پتا چل رہا ہوتا آہستہ آہستہ سوشل میڈیا سے پتا چلنا چلتا ہے مجھے یہاں بیٹھے کہ وہ کیا رہا ہے اور مجھے بڑی جلدی سمجھ آگئی کہ یہ کیا سازش چل رہی ہے سازش کیا ہے ساری قوم سمجھ جائے کہ سازش کیا ہے وہ جو باہر بیٹھا ہوا مجرم جو جھوٹ بول کے یہاں سے باہر بھاگا ہوا ہے اور دوسری دفعہ بگوڑا بنا ہے پہلے یہ مشرف کے دور میں سائن کر کے گیا تھا کہ میں دس سالی آوں گا اور جھوٹ بولتا رہا کہ میرا کوئی اگریمنٹ نہیں وہ پھر سے سید کے علاج کے بہانے پھر باہر بھاگ جاتا ہے وہاں سے بیٹھ کے وہ کہتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے عمران خان الیکشن کیمپین نہیں کر سکتا اور لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے میں نے چوری نہیں کی اس ملک کی میرے کوئی یہاں سے چوری کر کے پراپٹیز باہر نہیں میں تو باہر حلال کی کمائی کا پیسہ پراپٹی بیچ کے سب کچھ پاکستان لے کے آئے ہوں بینکنگ چینلز کے طرح پوری اس کی منی ٹریل دی ہوئی ہے سپریم کورٹ کو ایک ایک پائے کا حساب دیا ہے کہ میرا پیسہ کدھر سے آیا ہے میں نے پراپٹی کدھر خریدی بری گالہ میں سارا ریکارڈ اویلیبل تھا جو سپریم کورٹ کے سامنے پیش کی ہے یہ جو وہاں بیٹھ کے نواز شریف لنڈن سے لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہا ہے یہاں سے اربوں روپیہ چوری کر کے لنڈن کے سب سے مہنگے علاقے میں پراپٹیز لیتا ہے اس کے بیٹا اربوں روپیہ کی پراپٹی میں گاڑیاں سارا یہاں کا پیسہ ہے اور ایک رسیت نہیں بتا سکتا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا اور اس کا ایک ہی بات ہے کہ عمران خان کو بھی جیل میں ڈالو اور لگتا ہی ہے کہ اگریمنٹ جو اس نے کی ہوئی ہے وہ اگریمنٹ کے اوپر حمل ہو رہا ہے کہ عمران خان کو اپنے کیمپین نہیں کرنے چاہے اس کو جیل میں ڈالنا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس کو پتا تھا جو وہ تصریم حیدر جو لنڈن میں بیٹھ کے اس نے برطانیہ کی پولیس میں رپورٹ دی ہے کہ اس نے کہا تھا کہ عمران خان کا اور عرشد شریف کا قتل ہونا چاہیے اور وہ وکیل جو جس نے رپریزنٹ کیا تھا وہ کنفرم کرتا ہے کہ اس کے سامنے اس نے قتل کی بات کی اور یہاں بیٹھے ہوئے تھے لوگ جنہوں نے ان کے ساتھ مل کے یہ میرے اوپر قتل آنا حملہ کیا تھا جس میں شباز شریف ہے اور جس میں میں بتا چکا ہوں شباز شریف اور دوسرا یہ جو رانہ سناولہ یہ سب قتل ہیں اور پھر ڈرٹی ہیری تو میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کیا یہ ملک چل رہا ہے اس آدمی کے کہنے پہ منی لانڈرر مجرم سزای آفتہ جھوٹ کے اوپر بھاگا ہوا کہ عمران خان کو اپنے کیمپین نہیں کرنے دینی تو یہ پہلا قدم تھا اس کا جب مجھے سازش کی سمجھ آگئی کہ یہ ہمیں اکسا رہے ہیں فوری طور پہ میں نے کیونکہ مجھے ٹی وی پہ تو بین کیا ہوا تھا میں نے سوشل میڈیا پہ کہا کہ ہم سارے کارکونوں کو کہا کہ اب آپ واپس چلے جائیں ہم نے ریلی کینسل کر دی کیوں ریلی کینسل کی کیونکہ مجھے سمجھ آگئی تھی کہ یہ آپ تصادم چاہتے ہیں اور یہ میرے اوپر ڈالنا تھا کہ عمران خان نے یہ سارا کچھ کروا دی ہے تو میں نے ریلی کینسل کر دی لیکن مجھے تب تک پوری طرح علم نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے آہستہ آہستہ ہمیں خبریں آنی شروع ہوئیں کہ انہوں نے کس قسم کا ظلم کیا میں یہ چاہتا ہوں کہ صرف یہ تیس چالیس سیکنڈ کی ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے آپ ذرا دیکھیں کہ یہ لگ رہا ہے کہ ان کے اوپر کوئی بہت بڑا یعنی تحریک انصاف کے کارکونوں نے کچھ کیا ہے یہ درہ دیکھیں کہ وہاں انہوں نے پولیس نے کس بے دردی سے جو کیا یہ دیکھیں پولیس موسیقی موسیقی دیکھیں یہ مقبوضہ کشمیر کے نہیں یہ پاکستان کے ہے یہ اپنے لوگوں کے اوپر ہو رہا ہے درجنوں گاڑیاں توڑی ہیں وہ جو خاص طور پر تکلیف دے چیز سب پاکستانیوں کے لیے ہے کہ وہاں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں گاڑی میں ان کے سامنے وہ ان کی حالت دیکھیں کہ کوئی بھی شریف لوگ جا رہے ہیں اور ان کے پولیس حملہ کر رہی ہے اور ڈنڈے مار کے شیشے توڑ رہی ہے ان کے حال دیکھیں یہ کوئی لڑنے نہیں آئے تھے لوگ ایک پورا من ریلی میں شرکت کرنے آئے تھے اور اس کے بعد جو انہوں نے زل شاہ جو علی بلال سے کیا میں مجھے تو آہستہ آہستہ ساری رات پر مجھے لوگوں نے ویڈیوز بھیجی ہوں اس کی کہ وہ ایک سپیشل چائل تھا اس کے والد سے میری ملاقات ہوئی پتا چلا کہ وہ سپیشل چائل تھے لیکن وہ ایک دیوانہ تھا تو اس کو سوچیں کہ جس بیت دردی سے اسے قتل کیا کیا جھوٹ بولا گیا کہ نہیں جی یہ تو کوئی پرانی جب اس کو اٹھا کے پولیس لے کے جاری تھی آئے بٹنے سے سامنے ہم سب کو پتا کیا ہوا اس کو اٹھا کے لے کے گئے اور اس کو جب قتل کیا اس کی سڑک کے اوپر اس کی لاش پھینک دی ایک ڈرائیور نے اس کو اٹھا کے سا ویزیس ہاؤسپٹ لے کے گیا یعنی کون اپنے لوگوں سے یہ کرتا ہے کون جرم کیا تھا اس کا اور وہ جو ذل شاہ تھا یا ساری شاہ میرے گھر کے باہر بیٹھا رہتا تھا سارے لوگ اس کو پسند کرتے تھے وہ ایک ایسا انسان تھا یعنی وہ کسی کا کوئی بگاڑی نہیں سکتا تھا مجھے صبح کے پانچ بجے آوازیں آتی ہیں دی اس کی باہر سے عمران خان کو وہ آوازیں دے رہا ہوتا تھا اور مجھے افسوس یہ ہے کہ مجھے موقع ہی نہیں ملا اس کو مل لے کا مجھے صرف ویڈیو سے پتا چلا ہے اس کا اور تقلیف تے چیز یہ ہے کہ اس طرح کے آدمی کو انہوں نے قتل کر کے سڑک پہ پھینک دیا اور پھر تین سو دو یعنی اس کے قتل کا مقدمہ میرے پر ڈال دی ہے دو اور مقدمہ ڈال دی ہے میرے آپ تقریباً اٹھتر کیسز ہو گئے میرے اوپر یہ اس کا قتل کا بھی ڈال دی ہے یہ ہے پاکستان میں اس وقت حالات مجرمہ نے ملکوں سنبھالا ہوا ہے قاتل چور منی لانڈرز ڈاکو جھوٹ بولنے والے سارا پیسہ باہر پڑا ہے ان کا پاکستان میں ان کو کچھ پاکستان تو لوٹنے آتے ہیں یہ علاج ان کے باہر سرجریز ان کی باہر عیدے ان کی شاپنگ ان کے باہر بزنسز ان کی باہر یہ صرف ملک لوٹنے کے لیے آتے ہیں اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر ملک کا دیوالیاں نکل رہا ہے انہوں نے آکے ملک سے وہ کیا ہے جو دشمن بھی نہیں کر سکتا سو روپیہ صرف دس مہینے کے اندر دولر روپیہ گرہ دولر کے مقابلے میں اس کا کیا امپیکٹ آئے گا ابھی منگائی کی جو لہر آئے گی جو لوگوں میں غربت کی لکیر کے نیچے جائیں گے جو ایسٹیمیٹ کیا جاتا کہ کون لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں ان کو کیا فرق پڑتا ہے ان کے تو ڈالرز میں پیسے اضافہ ہو گیا یہ لوگ آج یہ حرکتیں کر رہے ہیں کسی طرح عمران خان کو بند کیا جائے آواز باندھو اس کو قتل کرو مارو جیل میں ڈالو کل کا یہ جو سارا ہوا یہ ہمیں جب سازش کی سمجھ آئی جب میں نے ختم کیا سازش یہ تھی کہ تحریک انصاف کو کسی طرح الیکشن کیمپین نہ کرنے دو اور عمران خان کو کسی طرح جیل میں ڈالو رات کو یہاں سارے انہوں نے راستے بند کر دی زمان پاک ہے یہاں انہوں نے سارا بجلی کٹ دی زمان پاک ہی اندھیرہ کر دی ہے یہاں پوری تیاری آپریشن کی ہو گئی عمران خان کو یہاں سے اٹھا کے بلوچستان لے کے جانا تھا ڈھائی بھی نے اس کو جیل میں رکھنا تھا تب تک ہماری پارٹی کو کرش کرنا تھا اور جو بولنے والے ان کے سزائیں دینی تھی ان کو بھی جیلوں میں ڈالنا تھا اور اس کے بعد کنٹرولڈ الیکشن کروا کے تو پھر ان چوروں کو مسلط کر دینا تھا یہ تھا پلان اور کیونکہ مجھے لگتا ہے اس لیے کہ اتنا شور بچ گیا سوشل میڈیا پہ پھر جس طرح بے دردی سے انہوں نے اس کو شہید کیا ذل شاہ کو اس کی وجہ سے انہوں نے پلان نہیں کیا مجھے پوری امید ہے یا آ جائیں گے یا کل آئیں گے اٹھانا انہوں نے ہے یہ میں آج قوم کو ساروں بتا دوں کہ ان کی پلان کے اندر وہ جو لنڈن میں بیٹھا ہوا بھگوڑا ہے اس کے پلان کے اوپر اس نے کوئی اگریومنٹ کی ہوئی ہے اس پہ چل رہا ہے پاکستان تو امران خان کو جیل بتا لیں انہوں نے خیر ہم میں تیار ہوں اس کے لیے جیل کے لیے تیار ہوں بلکہ میں تو ہر چیز کے لیے تیار ہوں لیکن میں آج اپنی قوم کو کہنا چاہتا کہ دیکھیں یہ جو کل ہوا ہے یہ آپ کے سامنے کیا ہوا انہوں نے اس ملک کی جمہوریت کو نقصان پچھایا جب الیکشن شیڈیول انانس ہو گیا یہ کونسی دنیا کی جمہوریت میں ہوتا ہے کہ ایک پارٹی اپنی الیکشن کیمپین کی ریلی کر رہی ہے لانچ کر رہی ہے اس کے پر کون دنیا میں ایسے کر سکتا ہے اور کونسے آفیسرز کرتے ہیں وہ آفیسرز جنہوں نے پچیس میں کو ہمارے پر ظلم کیا تھا ہم نے الیکشن کمیشن کو لکھ کے دیا کہ یہ جو تئیس یا چوبیس آفیسرز ہیں ان کو یہاں پوسٹ نہ کرو ہزاروں آفیسرز ہوتے ہیں الیکشن کمیشن نے ان کو واپس ہمارے پر پوسٹ کر دیا اور انہوں نے یہ وہ سارے ظلم کے پیچھے تھے اور کیر ٹیکر کا مطلب نیوٹرل ہوتا ہے میں بار بار اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں نیوٹرل کیر ٹیکر ہوتا ہے مطلب غیر جانبدار ہوتا ہے یہ غیر جانبدار ہیں جنہوں نے صرف ایک ایجنڈا پہ آیا ہے کہ کرش کرنی ہے تحریک انصاف اور عمران خان کو اور میں پھر سے ابھی الیکشن کمیشن کو ابھی میں بعد میں بات کروں گا لیکن ابھی یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ آپ کے اوپر سارا پڑھ رہا ہے آپ کیسے ایک اس طرح کا کیر ٹیکر سیٹ اپ لے آتے ہیں دونوں جگہ پہ جو ہمارے مخالف کو اوپر بٹھا دیتے ہیں یعنی کوئی تو ایک انسان میں اخلاقیات ہوتی ہے کوئی ایتھکس ہوتی ہے کوئی اچھے برے کی تمیز ہوتی ہے کوئی فیرنس ہوتی ہے کوئی انصاف کی اندر کوئی تھوڑا سا سوچ ہوتی ہے یہ کیسے کر سکتے ہیں کسی پہ کہ ایک ایسا چیف منسٹر بٹھا دیا ہے جو انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس نے تحریک انصاف کو ختم کرنی ہے وہ آفزر سارے وہ بٹھا دی ہیں اور پھر اب یہ ایک اور کام ہونے لگا ہے اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو بیوروکریٹس ہیں وہ الیکشن کروائیں گے ریٹرنگ آفزرز وہ نہیں ہوں گے جو کہ عدلیہ سے لیے جائیں گے بلکہ بیوروکریسی سے لیے جائیں گے اب یہ بیوروکریسی کا تو حال دیکھ لیا آپ نے کیا اسی بیوروکریسی ہے اور یہ جو چیف منسٹر یہ ریٹرنگ آفزرز پوائنٹ کرے گا تو یہاں سے پہلی نظر آ گیا کہ یہاں الیکشنز میں انہوں نے جس طرح کی دھانلی کا پلان بنا ہوا تو میری ریکویسٹ الیکشن کمیشن کو ابھی بھی یہ ہے کہ ریکویسٹ کریں کہ عدلیہ کے ریٹرنگ آفزرز آئیں کیونکہ یہاں سے تو کوئی امید نہیں ہے یہ جو لوگ ہیں ان سے تو کسی کو بھی کوئی امید نہیں ہے کہ یہ جب کیر ٹیکر یہ بیوروکریٹس لے کے آئے گا تو ان کا تو ایجنڈا واضح ہے میں دوسری بات اب کرنا چاہتا ہوں میں اپنے سپریم کورٹ کے لیے اپنی قوم کی طرف سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ساری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے ساری قوم نے آپ کے اوپر امید لگائی ہوئی ہے اس وقت ملک کے اوپر جو قبضہ ہوا ہوا ہے ان مجرموں کا اور جو لوگ ان کو بیک کر رہے ہیں ان سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے انہوں نے تو سارا اپنا واضح کر دیا کہ یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں پاکستان اور وہ پاکستان کے اندر جمہوریت کا قتل ہو رہا ہے ہر روز قتل ہو رہا ہے یہ جو کیر ٹیکر بنائی ہے اسی سے ہی سمجھ جائیں کہ جمہوریت کیا ہوگی وہی بتائیں جو کل ہے ایک الیکشن ریلی کے اوپر جو انہوں نے تشدد کیا ہے تو آپ کو تو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ جو سارے ملک کے کر کیا رہے ہیں لیکن سپریم کورٹ کو سارا پاکستان اور پاکستان کی تاریخ آپ کی طرف دیکھ رہی ہے اور ہم صرف آپ سے ایک چیز جاتے ہیں ہم صرف چاہتے ہیں کہ آپ آئین کے ساتھ کھڑے ہوں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جو رول آف لاؤ ہے اس کو اپھول کریں امید صرف اب آپ پہ ہے اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کو پورا تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ جو مافیا ہے مافیا کرتا کیا ہے یہ جو جس کو سیسیلین مافیا کہا تھا یہ کون ہے یا یہ لوگوں کو خریدتے ہیں یا یہ لوگوں کو الیمنیٹ کرتے ہیں ان کے اوپر ٹیپس بناتے ہیں بلیک میل کرتے ہیں ہر قسم کے ان کے اوپر گند اچالتے ہیں ان کو بلیک میل کر کے پریشرائز کرتے ہیں اپنے فیصلے لینے کے لیے یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ٹیلی فون کر کے تو فیصلے کرواتے ہیں ججز سے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈنڈے سے اٹیک کر کے سپریم کورٹ کو ایک اماندار دیانتدار چیف جسٹس کو انہوں نے فارغ کروایا اور پھر رشوت چلائی باقی ججز خریدے ہیں میں سپریم کورٹ کو آج اپنے سارے ججز کو صرف ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے آئین کے ساتھ کھڑے ہونا اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہونا کیونکہ اگر اس وقت جو ان کی کوشش ہے یہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے یہ الیکشن سے کسی نہ کسی طرح نکلیں گے یہ قتل کروائیں گے لوگوں کو یہ بڑے ناموں کو قتل کروائیں گے دماغے کروائیں گے صرف الیکشن سے نکلنے کے لیے یہ ہر بہنہ استعمال کریں گے کہ جی پیسے نہیں ہیں تو پتہ نہیں کیا سینسس ہو گیا تو یہ ہو گیا یہ ہر چیز استعمال کریں گے کسی نہ کسی طرح الیکشن سے نکلنے کے لیے کیونکہ الیکشن میں ان کی موت ہے ان کو پتہ ہے کہ پاکستانی قوم ان سے متنفر ہو چکی ہے وہ ان کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے سارے بائی الیکشن میں واضح ہو گیا کہ یہ دھاندلی کے باوجود ساری مشینری استعمال کرنے کے باوجود یہ نہیں جیت سکتے اس لیے یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور مجھے خوف یہ ہے کہ یہ کسی نہ کسی طرح یہ مافیا عدلیہ کے اندر پھوٹ ڈال کے اس کو تقسیم کر کے یہ کوشش کریں گے الیکشن سے نکلنے کے لیے میں اس لیے اپنے سپریم کورٹ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ کی یونٹی کی ضرورت ہے آپ متحد ہو کے پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہو پانچ کے پانچ ججز نے کہا تھا کہ نوے دن میں الیکشنز ہونے چاہیے اب پختون خواہ میں دیکھ لیں گورنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ الیکشنز ڈیلے کرنے کے چکر میں ابھی تک انہوں نے نانس نہیں کیا اور جبکہ سب کو پتا ہے کہ اب ہمارے پاس ٹائم جو ٹائم تھا الیکشن کروانے کا وہ کام ہوتا جائے آگے ہم آگے نکل گئے ہیں تیس اپریل جانا بھی غلط تھا کیونکہ آئین تو اجازتی دیتا تھا لیکن کیونکہ انہوں نے جان کے سیبوٹاج کرنے کی کوشش تیس اپریل دینی پڑی تو یہ اس سے بھی آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے میں اپنی عدلیہ کے ساتھ عدلیہ کو صرف قوم کی طرف سے پیغام دینا چاہتا ہوں قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے قوم وہ اور ہم وہ لوگ ہیں جو صرف اور صرف آپ سے انصاف چاہتے ہیں آپ سے جو اس ملک آئین ہے اس کی دفاع چاہتے ہیں یہ جو معافی ہے یہ جب جب فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے یہ اٹیک کر دیتا ہے سپریم کورٹ کو اور جب فیصلہ ساتھ آتا ہے تعریفیں شروع کر دیتے ہیں پریشرائز کر کے میں آپ کو صرف آخر میں ریمائنڈ کروا دوں کہ جب جو دھاندلی کے اوپر سپریم کورٹ میں کیس چلا تھا دوزار پندرہ میں وہ ہمارے خلاف کیا ہمیں بڑی تکلیف ہوئی ایک دفعہ بتائیں کہ میں نے اس کی کوئی تنقید کی ہو ہم نے ایکسیپٹ کر لیا پھر جب میں نے اپنی اسیمبلیز ڈیزولف کی ہیں اپریل کے اندر پچھلی اپریل میں میں نے الیکشنز انانس کر دیئے سپریم کورٹ میں کیس چلا گیا سارا فیصل جو سپریم کورٹ میں بات چیت ہو رہی تھی وہ ساری ہو رہی تھی کہ الیکشنز میں اب چلے جائے اور وہ چلے جاتے ملک بچ جاتا اس عذاب سے لیکن الیکشن کمیشن نے وہاں کہا جی میں میں تین مہینے میں الیکشن ہی نہیں کروا سکتا اور وہ فیصلہ ہمارے خلاف چلا گیا بڑی تکلیف ہوئی ہمیں ایک دفعہ بتائیں کہ میں نے تنقید کیا اس کی لیکن یہ ہر فیصلہ جو ان کے خلاف جاتا ہے اس کو پر یہ بلیک میل کرتے ہیں نام لے لے کے ججز کے خلاف بات کرتے ہیں اور اس لیے ضرورت ہے سارے ملک کو کہ اگر ہم نے اب آگے جانا ہے اور اس کی ملک کی بچتی رول آف لاؤ میں ہے ملک بچے گا تب جب قانون کی حکمرانی ہوگی وہ اس کو اس کی دفعہ کرنی ہے سپریم کورٹ نے اور ہم صرف آپ سے اپیل کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کو ہر پریشر ڈالیں گے ہر وہ نامعلوم افراد سے پریشر آئے گا ان چوروں سے آئے گا یہ رشوت بھی یہ خریدتے بھی ہیں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ قوم ساری آپ کی طرف دیکھ رہی اور ہم صرف چاہتے ہیں کہ جو سب نے کہا تھا آئین کے اندر نوے دن میں الیکشنز اس کے ساتھ آپ کو پوری طرح کھڑاوانا چاہیے اب میں الیکشن کمیشن کے اوپر آپ تیسری بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں الیکشن کمیشن مجھے جتنی تکلیف الیکشن کمیشن سے ہے کسی کو نہیں انہوں نے میرے اوپر آپ نے الیگیشن لگائی توشہ خانہ کی میں آج رائٹنگ میں دیتا ہوں سب کے سامنے جس وقت یہ عدالت میں جائے گی یہ توشہ خانہ کیس باہر پھینکا جائے گا کیونکہ میں نے مجھے پتہ ہے میں نے کوئی چیز غیر قانونی نہیں کی جو ستر سال سے پاکستان کا قانونہ اس کو پر چلا ہوں سب کچھ ڈیکلیئرڈ ہے اس کو پر ٹیکس دیا ہوا ہے سارا کچھ سارا ریکارڈ میں اویلیبل ہے لیکن مجھے پتہ ہے کہ اگر یہ توشہ خانہ کیوں یہ چھپ رہے ہیں بتا نہیں رہے کہ جی باقی لوگوں کے توشہ خانہ میں کیا ان کی تھی جس وقت وہ سامنے آئے گا جو پرائم منسٹرز تھے جو پریزیڈنٹز تھے جو آرمی چیفز تھے یہ کیا کرتے رہے توشہ خانہ کی گفٹ سے وہ انشاءاللہ اگر یہ پورا کیس کھلے تاکہ پتہ تو چلے لوگوں کے توشہ خانہ کیا ہے تو مجھے بڑی تکلیف ہے کہ میرے اوپر انہوں نے کردار کے اوپر انہوں نے یہ جو اٹھایا ہے الیکشن کمیشن نے اور پھر فورن فنڈنگ یہ بھی ہمیں گسیٹ ہے میڈیا ٹرائل کے تھو پتہ چلا وہ فورن فنڈنگ ہی نہیں ہے اب پتہ چلے پروہیبٹیو فنڈنگ ہے لیکن اگر آپ نے یہ کرنا ہی تھا ہمارے کیسز سب کے سامنے ہیں بکس ساری قوم کے سامنے ہیں لیکن ان دو پارٹیز کی کیوں نہیں سامنے لے کے آ رہے ہیں تاکہ پتہ تو چلے کہ انہوں نے فنڈنگ کدھر سے کرتے ہیں تو مجھے تکلیف اس کی ہے لیکن ملک کی خاطر اس طرح میں نے کہا کہ میں اپنے قاتلوں کو جنہوں نے قتل کرنے کو ان کو بھی معاف کرنے کے لئے تیار ہوں میں الیکشن کمیشن کو بھی سب کچھ جو مجھے ذاتی طور پر تکلیف اور ہماری پارٹی کو اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں لیکن اس وقت قوم کی ضرورت ہے اگر ہم نے اس ملک کو دل دل سے نکال لیا ہے الیکشن کمیشن کو فری اینڈ فیر الیکشنز کرانا بہت ضروری ہے اگر یہ نہ ہوا یا انتشار ہوگا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر یہاں اس الیکشن کو صحیح طرح نہ کروایا گیا اور اس میں جس طرح کی دھاندلی پلان کی جا رہی ہے یہ جو کیر ٹیکر ہی ہے یہی دھاندلی ہے کیونکہ کیر ٹیکر تو ہوتا ہے جانبدار یہ تو بالکل دشمنوں کو اوپر بٹھا دیا ہے تو یہی دھاندلی ہے اور اس کے بعد جو بھی قدم ہے جو پلاننگ ہوئی ہے میری صرف آپ کو اپنی قوم کی طرف سے کہ آپ کو اس وقت فری اینڈ فیر الیکشنز کروانا چاہیے اور کسی صورت ان پہلے یہ جو غلط کیر ٹیکر اپوائنٹ کے ان کے ذریعے ریٹرننگ آفیسز ان کی بروکریسی پہ نہیں بلکہ جو نیشری سے مانگنی چاہیے جو عدلیہ سے ہمارے ریٹرننگ آفیسز ہیں ان کو اپوائنٹ کرنا چاہیے اور پھر آخر میں آخر میں میں اپنی قوم کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں دیکھیں یہ جہاں ہمارا ملک کھڑا ہے یہ آپ سب سمجھ جائیں کہ ہم اگر یہ جو ظلم ہو رہے ہیں یہ جو نائنصافیہ ہیں یہ جس طرح کے اوپر چور مسلط کر دیے گئے ہیں اور پھر ان کو اوپر بٹھانے کے لیے ہر قسم کی کوشش ہو رہی ہے ڈرانا دھمکانا ایف آئی آرز مارنا یہ جو آپ کے ساتھ جب تک قوم اس کے ساتھ اس کا مقابلہ نہیں کرے گی اگر قوم ان ظالموں کو اس سامنے سر جھکا گئی اور ہم نے ان کا ہم نے خوف کی وجہ سے ان کے سامنے سٹینڈ نہ لیا تو آگے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے کوئی مستقبل نہیں کیونکہ اگر آپ چوروں کو کسی بھی قوم کو اوپر بٹھا دیں گے کسی قوم کا بھی کوئی مستقبل نہیں آج جو دنیا میں مغریب ملک ہیں ایک ایک میں تاریخ کا سٹوڈنٹ ہوں ایک ایک ملک دیکھ لیں آپ ان کی غربت آپ کے آخر میں وہ لوگ کہیں گے جی جو حکمران بیٹھے ہیں وہ پیسے چوری کر کے ملک سے باہر لے کے جا رہے ہیں لیبنان ہے سب سے زیادہ لیبنان جو تھا وہ اب دبائی لوگ جاتے ہیں نا تو ہم جب بڑے ہو رہے تھے سب بروت اور لیبنان جاتے تھے آج لیبنان کا دیوالیا نکل گیا ہے لوگوں سے پوچھے ہیں ان کے اوپر کرپٹ لوگ بیٹھ گئے آکے وہ کہتے ہیں کرپشن میں امنا سلا تھا نائجیریہ سب سے زیادہ تیل ہے افریقہ کے اندر تیل کے ذہیرے پہ بیٹھا ہے غربت کی انتہا ہے وہاں اوپر پیسے چوری کر کے نائجیریہ کی دولت ملک سے باہر جا رہی ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو میں قوم کو کہتا ہوں کہ یہ لوگ رہ گئے جن کا سٹیک ہی پاکستان میں نہیں ہے آپ کا کوئی مستقبل ہی نہیں ہے تو پہلے تو میں اپنی وکلہ کمیونٹی کو کہنا چاہتا ہوں دیکھیں پاکستان کی وکلہ برادری کے اوپر سب سے زیادہ ذمہ داری آگئی یہ جو سپریم کورٹ کو تقسیم کرنا یہ جو آئین کی دھجیاں اڑانا یہ جو ہر قسم کا حربہ استعمال کرنا کہ کسی طرح الیکشن سے نکل جاؤ یہ وقت ہے کہ جو وکلہ سارے وکلہ کو اپنے سیاسی اختلافات دور کر کہ سب کو کٹھا ہونا چاہیے قانون کی حکم رانے کے لئے آپ نے تاریخ پاکستان کی تاریخ بدلی تھی جب وکلہ کمیونٹی ساری کھڑی ہو گئی چیف جسس کی بحالی میں جس میں میں نے بھی شرکت کی میں جیل میں بھی گیا پہلی دفعہ میں جیل اور ایک ہی دفعہ جیل میں گیا ہوں تب دوسری کی تیاری کر رہا ہوں ابھی تو پہلے جیل میں بھی گیا صرف اپنی ایک ازاد عدلیہ کے لئے اور ایک رول آف لاؤ کے لئے اور ہم نے ہماری پارٹی چھوٹی سی تھی پوری طرح شرکت کی تو مجھے تب یاد ہے کہ جب وکلہ کی میں نے جذبہ دیکھا ان کا جو جو ان کی دلیری میں نے دیکھی اور جو کمیٹمنٹ تھی رول آف لاؤ کے لئے میں نے وہ اپنی آنکھوں کے سے دیکھی اب بہت ضروری ہے کیونکہ اب بھی وکلہ کے اندر مافیا آ گیا ہے اور وکلہ کے اندر مافیا تقسیم کر کے بیٹھا ہے اور وہ ان چوروں کے ساتھ کھڑا ہے تو میں آپ سب کو اپیل کرتا ہوں کہ یہ ٹائم آ گیا ہے کہ آپ نے ہر تیاری کرنی ہے آپ نے کسی صورت اس ٹائم کے اوپر اپنی عدلیہ کو نہیں چھوڑنا اپنی عدلیہ کو ترہا نہیں چھوڑنا آپ نے جو ظلم ہو رہے ہیں آپ نے انصاف کے لئے کھڑا ہونا ہے آپ کو اگر سرگوں پر نکلنا پڑے آپ کو نکلنا چاہیے کیونکہ جب تک ہم اب جدو جہد نہیں کریں گے ہم ان کو شکست نہیں دے سکیں گے اور آخر میں میں نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں اپنی یوتھ کو ہماری ما شاء اللہ پینسٹھ فیصد عبادی ہماری تیس سال کی عمر سے کم ہے مستقبل آپ کا ہے آٹھ لاکھ پچھلے سال ہمارے نوجوان جب سے یہ چور اوپر مسلط کیے گئے ہیں وہ ملک سے چھوڑ کے چلے گئے ہیں امید کھو بیٹھے ہیں پاکستان سے دیکھیں میں نے اپنی زندگی کا کافی بڑا ٹائم باہر گزارا ہے میں آپ کو ایک آچ چیز بتا دوں کہ دیکھیں باہر جا کے آپ کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی اگر آپ پروفیشنز ہیں آپ زیادہ پیسے کما سکیں گے آپ کامفٹبل زندگی بھی گزار سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے لیکن جو اپنا گھر ہے اس کا کوئی متبادل نہیں ہے آپ ہمیشہ وہاں پرائے سمجھے جائیں گے آپ کو سارا وقت جو وہ تین چار جنریشنز بھی وہاں پیدا ہو گئی ہیں ان کو سارا وقت ایک دماغہ ہوتا ہے ان کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ جی ہم دہشتگردوں کے خلاف ہے اور ہم ہم بڑے اچھے شہری ہیں آپ کے ملک کے جدر بھی وہ رہ رہے ہیں کیونکہ وہ آپ کا ملک نہیں ہے ہاں ہے کئی اپنا رہاتے ہیں جس بھی کر جاتے ہیں کئی ان کے زندگی کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ اچھی زندگی گزاریں گاڑی اچھی ہو گھر اچھا ہو تنخواہ اچھی ہو تو سکول میں بچے اچھے چلے جائیں پس ان کا مقصد ہی زندگی کا یہ ہوتا ہے لیکن جن کا اس سے بڑا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کسی مقصد سے دنیا میں بھیجا ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ ہمیں زیادہ پڑھا لکھا دیتا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے معاشرے کو اور سب سے بڑی ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کی زمین پہ انصاف قائم کرو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز مدینہ کی ریاست میں عدل اور انصاف قائم کیا تھا پھر خوشحالی آئی تھی پھر روج آیا تھا پھر ان کی انہوں نے جمہوریت قائم کی تھی جمہوریت کا مطلب جمہوریت رول آف لوگ کے بغیر نہیں بن سکتی انہوں نے بادشاہت پہ نہیں مسلمان کھڑے ہوئے تھے اور وہ جو جو فاؤنڈیشن رکھی تھی مدینہ کی ریاست میں انہوں نے دنیا کی مامت کی تھی اور اللہ ہمیں بار بار حکم کرتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو ان کی شریعہ پہ چلو تو ہم میں سب کو آج آپ کو اپیل کر رہا ہوں کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ انصاف نہیں ہے اور یہ جو چور اوپر بیٹھ گئے ہیں اور این ارو لے گئے ہیں اس کا مطلب انصاف نہیں ہے جب ایک طاقتور کے لیے کانون اور کمزور کے لیے دوسرا اس کا مطلب جنگل کا کانون آ گیا جنگل کے اندر شیر کے لیے کانون اور بچارہ حیرن کے لیے دوسرا ہے تو ہمیں پاکستان کو ایک وہ جو اسلامی ریاست جو بڑی خواب کے نام پہ بنی تھی اس کی بنیاد انصاف ہے اور انصاف کے لیے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اس کو جہاد کہتے ہیں اور جب اور انصاف تو کمزور چاہتا ہے طاقتور تو اپنے آپ کو کانون کے اوپر رکھنا چاہتا ہے تو جب طاقتور کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں یہ ہوتی انصاف کی جنگ جہاد حضرت حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت علی ان کی پہلی پہلی جب وہ خلیفہ بنے تو پہلی پہلی چیز انہوں نے کیا کی کہ میں طاقتور کو کانون کے نیچے لے کیا ہوں گا انصاف قائم کروں گا ہمارا مسئلہ ہی نا انصاف یہ ہے اور اس کے لیے جو ظالم ہیں یہ جو سب ملے ہوئے ہیں یہ جو سارے ان کے سہولتکار اور یہ جو منی لانڈرز اور جو ڈاکو سب کٹے ہوئے ہوئے ہیں ان کا صرف ایک مقصد ہے کہ یہ انصاف نہ آنے دو عمران خان میری کیا لڑائی ہے ان سے لڑائی یہ ہے کہ یہ وہ چیز کہہ رہا ہے کہ اس ملک میں اگر انصاف آیا تو جو ہم یہاں آئے آشیاں کرتے ہیں پیسہ چوری کر کے باہر بڑے بڑے گھر قارون سے ہم اوپر یہ اس سے ڈرے ہوئے ہیں ہر آدمی جو انصاف سے ڈرتا ہے ہر آدمی جو چاہتا ہے کہ ہماری سپیشل پریولیج ہو وہ ہر آدمی اس وقت ایک طرف کھڑا ہو گیا ہے اور کوشش کر ان کو عمران خان نظر آ رہا ہے کہ کسی طرح اس کو تو فارق کرو دیکھیں مجھے جب میں پولٹکس میں آئے تھا چھبی سال پہلے میں موت کا خوف کے اوپر قابو پا چکا تھا اللہ میں امان آ چکا تھا اللہ علیہ اللہ کا مطلب سمجھ چکا تھا کہ اللہ نے فیصلہ کرنے جب دنیا سے جانے اتیاد کرتا ہوں اتیاد اس لیے کرتا ہوں کہ یہ جو میرے دشمن ہیں یہ بڑے جتنے خوف زدہ ہوتے جا رہے ہیں اتنی میری جان خطرے میں ہیں اتیاد کرتا ہوں جیل میں کیا فرق بڑھے گا جیل میں چلا جاؤں کتابیں پڑھ لوگا بڑی مجھے ٹائم مل جائے گا لیکن مجھے خوف یہ ہے کہ مجھے یہ اگر ہٹائیں گے اور یہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں راستے سے ہٹ گیا تو قوم سو جائے گی ان کا یہ خیال ہے کہ اگر عمران خان کو ہٹا دیا جائے تو نہ یہ کیمپین کرسے گا کچھ کرے گا تو تحریک انصاف بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی اور یہ جو لوگ ہیں انہوں نے تو پھر سے قبول کر لینا جو بھی ہو تو اس کے اوپر میری جان بھی خطرے میں ہے اور یہ مجھے جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں آپ کو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ فیصلہ کر لینا ہے کہ عمران خان ہو یا نہ ہو آپ نے اپنی حقیقی ازادی کی جنگ لڑتے رہنا ہے یہ جہاد ہے آپ کے لیے اور اسی میں آپ کا مستقبل ہے اگر یہ ہم کامیاب ہو جاتے ہیں اس ٹائم پہ یہ ملک بدل جائے گا جو میں نیا پاکستان کی بات کرتا ہوں وہ نیا پاکستان آ جائے گا آپ کا اس راستے پہ ہم نکل جائیں گے لیکن ظلم کے نظام پہ کبھی بھی کوئی معاشرہ اوپر نہیں جا سکتا کفر کا نظام چل جائے گا ظلم کا نظام نہیں چل سکتا حضرت علی کا کول ہے یہ نظام کبھی بھی نہیں چلے گا اور آپ کے سامنے جس جدر ہم گر چکے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کیوں ہیں کہ جب آپ ان چوروں کو اہنا رہ دے دیں اور بچارہ غریب آدمی جیلوں میں رہے تو اس قوم کی طرح کوئی مستقبل نہیں ہے اس لیے جو بھی مجھے پکڑتے ہیں آج پکڑتے ہیں کل پکڑتے ہیں میں ساری قوم کو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر نکلنا ہے جانوروں اور بھیڑ بکریوں میں یہ فرق ہوتا ہے بھیڑ بکریوں سارے ظلم سہا جاتی ہیں انسان انسان کا بڑا مقصد ہوتا ہے وہ ظلم کا مقابلہ کرتا ہے وہ جہاد کرتا ہے اور وہ ایک معاشر کو زندہ کر دیتا ہے حضرت امام حسین کی جو شہادت تھی وہ ساری دنیا کے لیے مسلمانوں کے لیے ایک چیز سامنے آگئی کہ جو رائے حق ہے اس کے لیے اگر آپ کی جان بھی چلی جائے آپ اپنے معاشرے کو زندہ کر دیتے ہیں جس طرح علامہ اقبال نے کہا کہ وہ کربلا کی سوچ سارا وقت مسلمان ریولوشنی سپیرٹ میں رہتا ہے اپنے آپ کو پھر سے کھڑا کرتا ہے کہ میں نے رائے حق پر کھڑا ہونا ہے یہ سیدھی سیدھی جنگ ہے جوروں کی اور رائے حق کی اور اس کے لیے میں پھر سے قوم کو اپیل کرتا ہوں میں ہوں یا نہ ہوں آپ نے اس جنگ اس جہاد سے ہٹنا نہیں ہے کیونکہ اگر آپ ہٹ گئے تو یہ سارا پاکستان کا مطلب ختم ہو گیا پھر یہ بہت بڑا دھوکہ تھا پاکستان پاکستان زندہ بات